موسیقی الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا آگے جل کے جسی بھی کتابیں آنے والی ہیں کند ہے شرع بقایا ہے ہدایہ ہے سراجی ہے ان کے اہم اہم مسائل الحمدللہ آپ نے یہاں سمجھ دیئے آپ کو سال مخلوق نے آپ کو سمجھا دیئے اب آگے جل کے آپ نے ان کے دلائل پڑھنے بینفزی نفل مصلاح آپ کو پتا لگیا کہ قرائض میں آپ کے سامنے کیا آئے گا وصیت میں آپ کے سامنے کیا آئے گا ہجارے میں کیا ہوتا ہے بیو میں کیا ہوتا ہے نکاح میں طلاق میں زکاة میں طلاعات میں طہارت میں کیا کیا مصائلات ہیں وہ آپ کو نفل مصائل اس کتاب میں الحمدللہ بالاستحاف ان کے ہجارے میں زیادہ تر متنگ ہے وہ حضوری پہ لیا جاتا ہے آپ نے یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیا اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو مسئلہ سمجھنے میں زیادہ دستہ پیش نہیں آئی مسئلہ انشاءاللہ آپ پہلے کے سمجھ سکے ہوں گے آگے جل کر بس دلائل ہوں گے دلائل میں یہ کہ آپ کی اس کے عداد کسی طرح مضبوط چلتی رہی آپ کے لئے سمجھنا ہو رہا ہے اس پڑھی گئی عبارت میں مسئلہ فعلی رحمہ نے مناسخے کے مسئلے کو ذکر کیا ہے اب آپ درجہ ثانیہ کے طالبلم ہیں اور درجہ سادسہ میں جا کے کتاب پڑھائی جاتی ہے سراجی اور اس کا مشکل ترین مسئلہ مناسخے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کہا کہ نہیں تمہیں جائے کہ نہیں تو میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا باقی اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ اللہ جیز وہاں چل کے سمجھ میں آ جائے مناسخے کا اصل معنی ہوتا ہے جیسے سال محطنہ میں آپ کے سامنے تشریفی کی ہوگی کہ ابھی ایک مید کا انتقال ہوا ہے اور اس کے وراثہ کے درمیان وراثہ تفصیل نہیں کی گئی کہ ان وراثہ میں سے بندے کا انتقال ہو گیا اچھا اس کے وراثہ کی بھی تفصیل نہیں کی گئی کہ اس کے وراثہ میں سے کسی بندے کا انتقال ہو گیا فرض کریں پہلے باپ صاحب باپ کا انتقال ہوا وراثہ تفصیل نہیں اس کے بیٹے کا انتقال اس کے بعد ہو گیا ابھی وراثہ تفصیل نہیں نہیں اس سے پہلے پہلے بازورتہ کا انتقال ہو جائے تو اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے گا اس کا اکلاحی نام مناسبہ ایک تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ آپ ہر میت کا الگ الگ سے حساب و کتاب لگا لیں برپر سے نے باپ خود ہوا اس کے دو بیٹے دو بیٹیاں تھی باپ کا حصہ نکاح اس کے جسے کو تفقیم کر دیا دو بیٹے دو بیٹیوں پر دو دنیشار اور دو چھے حصے بنا کر دو دنیشار بیٹے کو اور ایک ایک حصہ بیٹی کو دے دی ہے اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہوا اس کے آگے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اس کے حصے کو اس طرح تفقیم کر دی آگے جو انتقال اس کو ایک تو یہ طریقہ ہے جسے دیتی طریقہ سیدھا سادھا طریقہ چاہتے ہیں اور ایک یہ اصولی طریقہ اصولی طریقہ کیا ہے کہ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے میت اول کے مسئلے کی تقسیم کرنی آپ نے پڑھا ہے کہ میت اول کے حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے ان میں سے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ضویل قروض کون ہیں عقبات کون ہیں ضویل ارحام کون ہیں یہ الگ الگ کرنے ہیں سب سے پہلے ضویل قروض کو اس کا حصہ دینا ہے جو بچ جائے گا وہ عقبات کو دینا ہے ضویل ارحام کو ان کے ہوتے ہوئے پس نہیں دے پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ مسئلہ کتنے سے بنے گا اس کے بارے میں آپ نے سب سے پڑھ لی ہوگی کہ مسئلہ چار سے بھی بنتا ہے آٹھ سے بھی بنتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسئلہ چھے سے بنتا ہے کہ اگر دو نو ہیں دو نو ہیں ایک کو نو اول کہتے ہیں ایک کو نو اثانی کہتے ہیں نو اول کا نصف اگر نو اثانی کے کھل یا باپ کے ساتھ دیکھیں نو اول ہے نصف ربع کمن اور نو اثانی ہے سلط سلطان اور سلط نو اول کا نصف نو اثانی کے کھل یا باپ کے ساتھ آئے تو مسئلہ چھے سے ہوتا ہے نو اول کا ربع نو اثانی کے کھل یا باپ کے ساتھ مل کر آئے تو مسئلہ بارہ سے ہوتا ہے نو اول کا سمن نو اثانی کے کھل یا باپ کے ساتھ مل کر آئے تو مسئلہ چھے سے ہوتا ہے ان کی مثالیں آپ کے ساتھ میں الحمدللہ کیوں تو پہلے سب سے پہلے کوئی سپورٹ ہوا ہے اس کا آپ نے اس مسئلے کی تفصیح کر لینا ہے تفصیح کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ تفصیح کا اصل مقصود ہوتا ہے کہ قصر جو آ رہا ہے نا قصر جو عدد ٹوٹ رہا ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانا اس طریقے سے تفصیح ہو کہ عدد کا ٹوٹنا نہ پائے ٹھیک ہے یا نہیں لیکن آج کل تو چونکہ نظام جو حساب و کتاب تو وہ بہت آسان ہے بلکل وہ باریکیوں تک تفصیح چلا جاتا ہے تو آپ سیدھے سیدھے طریقے سے بھی تفصیح کرنے کہ ایک بٹا آٹھ بیوہ کا ہے ایک بٹا چھے ماں کا ہے دو بٹا تین بیٹیوں کا ہے باقی چاچوں کا ہے جو بھی تفصیح ہوئے اس طرح بھی آپ حصے نکالنے اس کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن ذابطے کی مطابق کے جس میں اصول کے لحاظے اس میں قصر اور رکود پر نہ آئے اس کے لئے آپ کو پھر تفصیح کا سہارہ لیں تو سب سے پہلے آپ نے مسئلے کی تفصیح کرنی ہے پہلے مسئلے کی کہ یہ بندہ خوط ہوئے والد خوط ہوئے اس کے دو بیٹے دو بیٹیاں زیادہ اس مسئلے کی تفصیح کرنے کے بعد اب دوسرا بندہ خوط ہو گیا اس کے عورتات میں سے اب اس کے مسئلے کی تفصیح کرنی ہے آپ اب میت اول اور میت ثانی میت اول میں سے اس بندے کو اس وارث کو جو اب دوبارہ مر گیا ہے دوسرا نمبر پر اس کو میت اول سے جو ملا ہے اس کو کہتے ہیں ماں پہ لیا جو اس کے قبضے میں آئے فرض کرنے اس کو میت اول سے تین ملا اب میت ثانی جب وہ جا کے مرتا ہے تو اب اس کے مسئلے کی تصحیح ہوتی ہے اس کے تین احتمالہ اس کے کتنے احتمالات ہیں تین احتمال ایک احتمال یہ ہے کہ میت جو ہی بندہ دوسر نمبر میں مرا ہے اس کو پہلے میت سے وراست میں فرض کرنے تین ہیسے ملے ٹھیک ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مسئلے کی تصحیح بھی تین سے ہی ہوتی فرض کرنے اس کے تین ہی بیٹے تھے ٹھیک ہے کہ میں تو اگر اس کو جو میت اول سے ماں پہ لید جو اس کو ملا ہے وہ اور میت سانی کی تصحیح اس کے دنہیان بلکل انتقامہ بلکل برابری ہے کوئی تصحیح نہیں آرہا جو وہ تین اس کو ماں سے ملا تھا وہ بھی آئینی وہی تین اس کے تین بیٹوں پہ تصحیح ہو رہا ہے تو خلاحاجت الول تو کسی چیز کی ضرورت کی ضرورت نہیں رہی سیدھا مسئلہ ہے جو اس کو ماں سے ملا تھا بھی آئینی وہی اس کے ورسہ پر چلا گیا اس میں تصحیح کی ضرورت نہیں ہے اسی صورت یہ ہے کہ جو میت اول سے اس کو ملا ہے جو نمبر دو پر خوض ہوا ہے یہ دیکھیں جو اس کو ملا ہے اور دوسری طرف اس کے جو مسئلے کی تصحیح ہو رہی ہے جب اس کو ہم نے میت بنایا ہے اس کے میت کی تصحیح اس کو ملا ہے پہلے میت سے اور اس کے اپنے مسئلے کی تصحیح ہو رہی ہے اس میں دیکھیں دو نصبتوں میں سے کوئی ایک نصبت آتا ہے یا تو جو اس کے قبضے میں ہے وہ اور جو میت سانی کی تشیر ہو رہی ہے وہ ان کے درمیان اگر نصبت ہے تبایون کی تبایون کی نصبت بھی تو تبایون کی نصبت تھی تو پھر جو میت سانی کی جو اس کو ملا ہے اس کو تشیر سانی کے جمیح ضربنے گے اور اس کے سارے مصبے کی تشیر ہو گئے اور اگر تیسی صورت یہ ہوتی ہے کہ میت اول سے جو اس کو ملا ہے اور تشیر سانی جو ہے اس کے درمیان تبایون کی نصبت نہیں ہے بلکہ توافق کی نصبت وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس صورت کے اندر تشیر کے وفق کو اس میت اول سے جو اس نے حصہ پایا تھا اس کے جمیح کے ساتھ ضربنے گے اس سے مصبے کی تشیر ہے یہ تو تھا کہ آپ نے میت اول سے جو اس بندے کو ملا ہے جس کو ماں سے لیت کہتے ہیں جو اس کو ملا ہے اور اس کے اپنے مسئلے کی جو تشیر ہے جس کو تشیر سانی کہتے ہیں ان کے درمیان تین نصبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی تینوں کا ختم آپ کے سامنے آگیا ہے اب ہر ایک میت کا حصہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے مسئلہ علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ جس کو میت اول میں سے جو حصہ ملا ہے اب ظاہر ہے دوسرا بھی مر گیا تیسرا بھی مر گیا تو اب میت اول کا حصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت اول کو جو ملا ہے میت اول سے جس وارش کو حصہ ملا ہے اس کو آپ نے ضرب دینا ہے تشیر ہے میت اثانی کی تشیر ہے حضرت تبایون کی نسبت ہے ماں سے لیت کے درمیان اور تشیر کے درمیان تو آپ نے ضرب دینا ہے اس کو تخیر دینا یعنی پہلے میت کے وارشان کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے آپ سے اس کے حصے کو لینا ہے اور میت اثانی کی تشیر سے ضرب دینا اس سے اس کا حصہ نکلائے گا اور دوسرے میت کے وارشان کے نکالنے کا حصہ نکالنے کا طریقہ مسئلہ علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ انہیں فرمایا کہ اس صورت کے اندر میت اثانی کی کا جو کہہ کہتے ہیں ترقہ ہے کہ وفق سے اس کو ضرب دیں گے میت اثانی کی ترقے کے وفق سے اس کو ضرب دیں گے اس سے میت اثانی کا حصہ نکال آیا خلاسہ اکلا نے نکال آیا کہ میت اول کے حصے کو میت اثانی کے تشیر سے ضرب دینا ہے اور میت اثانی کے حصے کو میت اثانی سے وارش کے حصے کو میت اثانی کے ترقے کے وفق سے ضرب دینا ہے اس سے اس کا حصہ نکل آئے گا اس طرح جب ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا اس کے پھر عنوان یہ قائم کیا جائے گا کہ الاخیہ کہ اس وقت یعنی کہ دادا چاچا تایا بھائی ان سب کے مرنے کے بعد یہ چھے مندے زندہ رہے ہیں ان کا آپ نے کس طریقے سے حصہ نکالنا ہے حصہ نکالنے کے بعد ہر ایک کے لیچے اتنا اتنا حصہ نکل دینا ہے اور یہ ہر ایک کا حصہ بن جائے گا اس کو الاخیہ سے تابع کرتے ہیں یہ جو زندے سے مثلا وہ جا کے تصویر پانچ سو پی جاتے ختم ہوتی ہے پانچ سو انہوں سے پچاس ایک کا ہے سب سو دسلے کا سو دسلے کا سب سو چوتلے کا ہے تو ہر ایک کے لیچے آپ نے اس کا حصہ نکل دینا ہے جس کو انہوں نے درہم کی مثال سے تابع کیا ہے اس کو بس آپ نے ان حصوں کے تنافض کو جو حصہ میت اول کو ملا ہے اس کو آپ نے میت ثانی کی تقریف سے ضرب دے کر اس سے اس کا حصہ نکال گیا ہے اس کو دیکھیں رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تُقْسَمِتْ صَرَتَتُ ابھی ترکے کی تفصیل نہیں کی گئی تھی کہ حتی مات احد الورثہ ورثہ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا فَإِنْ كَانَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ تو اب ورثہ میں سے جو اس کو ملا مئیت اول میں سے جس وارث کے جوجوں ملا ہے وہ دیکھیں یا انقسموا على عدد ورثتی وہ اس کے ورثہ پر اگر یہ دوسرے نمبر پر جنباندہ خود مار گیا جس کو آپ اپنے مئیت سے ملا ہے اگر اس کا حصہ اس کے اپنے ورثہ کے تعداد پر برابر تفصیل ہو رہا ہے فَقَتْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ مَا صَحَّتِ الْأُولَى تو یہ دونوں مطلعوں کی تفصیل ہو جائے گی اسی سے جس سے پہلے مطلع کی تفصیل ہو جائے گی برابر ہو جائے گا مصطان وہ تین جو اس کو ملے تھا وہ اس کے وارثان میں چل جائے گا وہ تین جو اس کے وارثان تھے اس کو اس کے خانے میں رکھ کر اس کے ہر بیٹے کو ایک ہز دے دیا جائے گا اس کے بعد وَإِلَّمْ تَنْفَفِرْ مَئِتِ اَوْلَى سے جو اس کو ملا تھا وہ اس کی تفصیل پر تفصیل نہیں ہوتا تحیم طور پر اُسْتَحَتْ فَرِيضَتُ الْمَئِتِ ثَانِي بِالْطَلِقَةِ الْلَجِ ذَكَرْنَا تو مَئِتِ ثَانِي کا جو مسئلے کا استخراج ہے اس کی تفصیل اس طریقے کی مطابق کی جائے گی جس کو ہم پہلے ذکر کر آئے ثُمَّ ذُرِبَتْ اِخْدَاءَ الْمَسْأَلَتَيْنِ تِلْقُفْرَا پھر دونوں مسئلوں میں سے ایک مسئلے کو اگر دونوں میں یعنی اس کے مَا فِلْيَدْ مَا فِلْيَدْ مَا اور مَا فِلْيَدْ مَا اور تفصیل ثانی میں تبایم کی نصبت ہو تو پھر دونوں مسئلوں میں سے ایک کو دوسرے پر ضرب دے دیں گے اِلَّمْ يَكُنْ بَيْنَ ثِحَامِ الْمَيِّتِ ثَانِي جبکہ مَا فِلْيَدْ ثَانِي کے سحام میں اور وَمَا صَحَتْ مِنْهُ قَرِیْضَتٌ اور اس کی تخیمیں توافق نہ ہو بلکہ تبایم ہو تو پھر مَا فِلْيَدْ مَا فِلْيَدْ کو ضرب دے دیں گے جمعے یعنی تفصیل سے فَإِمْكَانَتْ سِحَامُهُمْ مُوافقتًا تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جو حصہ اس کو مَا فِلْيَدْ اَوَلْ سے مِلَا ہے اور جو تفصیل ثانی مسئلے کی ہو رہی ہے ان کے درمیان تبایم کی حصبت نہیں ہے بلکہ توافق کی حصبت ہے اس صورت کے اندر فَوْغِمْ وَفْقَ الْمَسْعَلَةِ السَّانِيَةِ فِي الْقُولَى اس صورت کے اندر مسئلہ ثانیہ کے وفق کو مسئلہ قولہ میں ضرب دے دو فَمَا اتَّمَعَا تو دونوں میں جو جمع آئے گا فَحَتْ مِنْهُ الْمَسْعَلَةَانِ اس سے دونوں مسئلوں کی تفصیل دیں اب ان دونوں کی مثالیں تینوں کی مثالیں محاشر میں لکھی ہیں بڑی تفصیل طلب ہے اس کے لئے وقت کی خلت ہے اور وقت اس میں زیادہ لگے گا مثالیں آسان ہیں وہ اپنے طور پر دیکھ لی جائے گا اس کے لئے ضابطہ یہ ہے وَقُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءُ مِنَ الْمَسْعَلَةِ الْأُولَةِ تو مسئلہ اولا سے جس کو جو جو ملا ہے اب طریقہ بتا رہے گے میت اول کے حصے گاروں کا ورثات حصہ کیسے نکالا جائے گا کہتے میت اول کا جو جو حصہ جس کو ملا ہے مَضْرُوبُن فِي مَا صَحَتْ مِنْهُ الْمَسْعَلَةِ الْثَانِيَةُ اس کو ضرب دیا جائے گا مثالیں ثانیہ کی قصیح سے جو میت اول سے جس وارث کو جو کچھ ملا ہے اس کو یعنی کہ مثالیں ثانیہ کی قصیح سے ضرب دیا جائے گا اور وَمَنْ كَانَتْ لَهُ شَيْءُ مِنَ الْمَسْعَلَةِ الْثَانِيَةِ اور مثالیں ثانیہ سے جو ورثات کو جو کچھ ملا ہے مَضْرُوبُن فِي وَقِّ تَرَكَتِ الْمَيْتِ ثَانِيَةِ وہ مَيْتِ ثَانِي کے ترکے کے وقت میں ضرب دیا جائے گا وَيَا صَحَتْ مَسْعَلَةِ الْمُنَاسْخَةِ تو جب مثالیں مناسقہ کا مثلہ جو ہے وہ صحیح شہرہ وَأَرَتْتَ مَعْرِفَةَ مَا يُصِيبُوا الْلَّوَحَلِ مِنِ حِسَابِ الزَّرَاہِمِ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک حصے دار کو ذراہم کی حصہ میں سے جو کچھ ملا ہے اس کی پہچان چاہتے ہیں تو قَسْتَ مَا تَحْتْ مِنْ غُلْمَسْعَلَةُ عَلَىٰ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ تو آپ تقسیم کر دیں جو مسئلہ صحیح ہوا ہے اس مسئلے کی تقسیم نکلی ہے اس کو آپ تقسیم کر دیں اٹھ سالیس پر فَمَا خَرَجَ اس سے جو نکلے گا اَخَذْتَ لَهُ اس کے شہان میں سے ایک حصہ اس کے لئے مقرم کر دیں فرض کریں کہ یہاں اس مسئلے اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے یہاں روپے میں بیس پانچکا سے ہوتے ہیں چار چھوانیاں ہوتی ہیں اسی طرح آپ سمجھنے ہیں کہ جرام میں اٹھ سالیس حبہ اٹھ سالیس حبہ سمجھنے ہیں اٹھ سالیس پیسے سمجھنے ہیں اب آپ نے ایک جرام کو تقسیم کیا فرض کریں مسئلے کی تفضیح ہو رہی ہے بہتر سے ٹھیک ہے کہ نہیں مسئلے کی تفضیح ہو رہی ہے بہتر سے بہتر پر بہتر پر آپ نے اٹھ سالیس کو تقسیم کرنا ہے اٹھ سالیس کو جب آپ بہتر میں تقسیم کریں گے تو اٹھ سالیس کو جب بہتر پر تقسیم کریں گے جو جواب آئے گا چھ شاریہ چھ شہ چھ ٹھیک ہے اس کو آپ نے ضرب دینا فرض کریں بیٹی کا حصہ بنتا ہے آدھا اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو جواب آئے گا نصف یعنی کہ اس کا چوبیس اشاریہ ایک تقریباً یہ بن جائے گا یہ بن جائے گا حصہ بیٹی کا اسی طرح واقعی جو وارثان ہیں جو انہوں نے حجر میں مثال دی ہے یعنی آپ نے پہلے اٹھ سالیس کو تقسیم کرنا بہتر پر جو ایک حصہ نکل آیا اب ایک کے چھ حصے ہیں ایک حصہ نکل آیا چھ اشاریہ چھ اس کو چھ سے ضرب دیں گے وہ اس کے وارث کا حصہ معلوم ہوگا اس کو چھتی سے ضرب دیں گے وہ بیٹی کا حصہ نکل آیا اس کو جناب سولہ سے ضرب دیں گے وہ تیسے حصہ نکل آیا تو یہ مثال درہم کی یہ دے رہے ہیں جفرق کریں درہم میں اٹھالیس حب مہنی آپ نے جو مسئلے کی تصیح ہوئی ہے آپ نے درہم کو اس تصیح سے تقسیم کرنے کیا ٹھیک ہے کیا نا ٹھیک ہے نا تو جب آپ نے اس کو اس کے تقسیم کیا جو جواب نکلا اس کو آپ نے ہر وارث کے حصے سے ضرب دینا ہے ہر وارث کے حصے کے ضرب دینے سے جیسے کہ ہم تقسیم کرتے ہیں ہم تقسیم کی گینا کہ آپ کے سامنے مسئلہ آگیا ہے فرض کہلیں مسئلے کی تصیح ہوئی ہے چالیس سے ٹھیک ہے آپ کے پاس تقسیم ہونے کے لئے آیا ہے پچاس لاکھ روپے تو آپ نے پچاس لاکھ کی تقسیم کرنی ہے چالیس پر جواب نکلا ہے فرض کریں ڈیڑھ لاکھ روپے سوال لاکھ روپے اب وہ ایک حصہ ہے اب اس چالیس میں سے ایک کا حصہ بنتا ہے چولہ اب آپ نے پچاس لاکھ کو پلے چالیس سے تقسیم کیا ایک حصہ سوال لاکھ نکلایا اس کو آپ نے چولہ سے ضرب دیا فرض کے نو جواب بن گیا بیس لاکھ روپے نو بیس لاکھ روپے اس وارث کا حصہ بن گیا اس کے بعد ایک وارث کا حصہ ہے پانچ چالیس میں سے پانچ حصے بن گیا تو آپ نے پچاس لاکھ کو تقسیم کیا چالیس بند جو جواب آیا اس کو آپ نے پانچ سے ضرب دیا اس کا حصہ مصادی مصادی ہے اس طرح ہے کہ جب اس ترقے کو آپ نے تفریب اور تفریم کرنا ہے جو بھی ترقہ آپ کے سامنے کروڑ روکے ہیں اس کو آپ نے تفریم کرنا ہے جو مسئلے کی تفریم لیے اس کا جو ایک جواب نکل آیا ہے نا اس کو پھر آپ نے ہر وارث کے حصوں سے ضرم دے گا پچاس لاکھ کو آپ نے چالیس سے تفریم کیا جواب آگیا پھر سوالات کو گیا اب اس میں سے ایک بیٹی کا حصہ چودہ بنتا ہے تو وہ سول آپ کو چونہ تو جنتے ہیں گے تو وہ جواب آجے گا آپ کے سامنے تو اس طریقے سے یہ تفتیم ہو جائے گی واللہ علیہ وآلہ 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 اب وہ آخر ہیں انگلیس آر بھی استاذ کا سیماعیت آپ کو مل جائے اور کتاب جو ہے آپ کی اسی طرح ختم ہو جائے کتاب کے ختم انہیں میں بڑی برطت ہوتی ہے ایک یہ کہ آپ سے مقائل کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس میں تفزیر کے کیا اختان ہیں تیلے تاجد کیا ہیں یہ کہے توابے کنٹوں کہتے ہیں جبکل آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے اور پھر اس صورت کے اندر بہت بڑی پریشانی کا سامنہ اب دعا کرنا الحمدللہ رب العالمین سلام علاقات من اندیاء والمرکلین ربنا آتنا تیل دنیا حسنہ وفی الاخرہ تحسنہ وفی اعجاب النار لکھنا عذاب الحدری وفی اعجاب الحدری لکھنا عذاب الانسان یا اللہ ہم سب ساتھیوں کو وہ سحی معنی نفیل ریڈی یا اللہ دین یا اللہ ہم سب کو مرتضم سے صغمت کرنے کی توبے نفیل رگ کرما اور اس صغمت کے لئے ہم سب کو قبول و منظور کرما یا اللہ صحیح معنی نضیین جہاں صغیحہスポ Mitchell اے اللہ ہم سب کو بھی مانی چیزا رکھ کرنا یا اللہ ہم سب سے رحم طور پر وہ سب سب کو اورni طور پر صغیحہ نفیل رگ کو یا اللہ آگے ان کو مزید ترقی کرنے کی ترقی کرنے کی ترقی کرنے کی ترقی کرنے کی اور جن سعید محسرم میں اس محبت النحنت کے ثابت سے پڑا ہے یا اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت نصیف کرنے کی حضوراً آپ کے سعید محسرم والد صاحب اور ہمارے سعید محسرم حضرت شیح مولانا حمد محمد محمد رحانہ رضی رحماللہ کی روح ولی دعا سمائیں اللہ تعالیٰ ویقع اعلیم لجبہ نصیف کرنے اور ان ستی قبر کو زمت کے کاونے کو ابداو بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مفرد کو انہی کے نقش قدم پر صحیح معنی مسلم کی ترقی کرنے کی اے اللہ ہم صغرزم سکوات کو حضرت کرنے کی ترقی کرنے کی یا اللہ یا اللہ جہاں جہاں دین کی محبت ہو رہی یا اللہ تصول و مشبور کرنےní سنیہ عبر مجال objections اسلام کی مدرس کی مشرط اور منتساف قدم کی یا اللہ ہم صغرز مفراد مندھ combat اور اللہ حضر pistہ رحم و کرم کا معاملہ اللہ علیہ وسلم